ہائی ایوریون اسلام علیکم میں ہوں توبہ دورانی اور آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چھوٹی تھی مارننگ روٹین شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طریقے سے میں صبح کچن میں کام کرتی ہوں اور کس طریقے سے میں اپنے کچن میں کھانا وانا بناتی ہوں اور یہ جو میری کلیننگ ہے یہ میری مطلب روز کی جو کلیننگ ہوتی ہے وہ ہے میری جو شورٹ کلیننگ کر سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے یہ وہ ہے جو پروپر جو شفائی ہوتی ہے جو کلیننگ ہوتی ہے وہ میں مریک میں ایک دفعہ کرتی ہوں یہ وہ نہیں ہے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کالی فلاور یعنی پھول گو بھی کسارن کی ریسے بھی شیئر کروں گی بہت ہیمی بنتا ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور ایک ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے کالی فلاور کو ہم بناتے ہیں اور کس طریقے سے کالی فلاور کو صاف کرنا چاہئے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا میرا یہ ویلوک اچھا لگے میرے یہاں پہ ایک آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی یہ کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھی کلیننگ کی کچھ چیزیں تو کراچی سے میں پاکستان سے کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ پاکستان میں اس طرح کی کلیننگ کی چیزیں نہیں ملتی تو میں آپ لوگوں کے یہاں ہی بتانے والی ہوں کہ پاکستان میں بھی اسی کلیننگ کی چیزیں ملتی ہیں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کراچی کے اندر رنچو لائن کی مارکیٹ ہے جوڑیا بزار ہے اور آج کل تو ہر مطلب میں جیسے میری امی جس ایریاں ملتی ہیں وہاں پہ بھی کیمیکل کس طرح کی شوق ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو تیضا وغیرہ بھی ملتا ہے اور بلیچ کا جو سامان ملتا ہے جو پروپل ہم لوگ بلیچ گھر میں یوز کرنے کے لئے بناتے ہیں تو ان کے پاس اسی کلیننگ کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ آج کل جو ٹیک ٹوک پہ میں خاص تو پہ یہ بات بولی تھی کہ جو ٹیک ٹوک پہ آج کل دکھا رہے ہیں کاسٹک سوڈے سے برطن وغیرہ ساف کرنے کا تو پاکستان کے اندر یہ چیزیں عام ملتی ہیں وہاں پہ کھلا ہارپک بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سے ایسی ہے کہ کاسٹک سوڈا ملتا ہے اس کے علاوہ ٹائلے ساف کرنے کا بھی لیکوٹ ملتا ہے اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہاں پہ یوز کرنے کے لیے ملتی ہیں جو آپ لوگ آر آئیزی سے گھریز سکتے ہیں اور اتنی مطلب آپ کی بیجٹ میں ہوگی وہ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی کیونکہ میں نے تو اکثر وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں بھی مہینے کی خرید لیتے ہیں تو یہ چیزیں بھی وہاں پہ آویلیبل ہوتی ہیں اور آرام سے مل جاتی ہیں تو آئی ہوپ یہ جس نے میسیج کیے ہیں اور اگر وہ کراچی میں ہے تو لیڈی تو ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ کراچی میں کہاں پہ ملتا ہے موسیقی 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 ہاں جی تو اب کتفائی ہو چکی ہے اور میں آگئی ہوں کھانا بنانے کے لیے اور آج میں بنا رہی ہوں پھل گووی کا سالن جو بہت یمی اور مزیدار بنتا ہے تو اس وقت اب یہ میرے پاس ہے ہاف کیجی ہوگی یہ میرے پاس چھوٹی سی پھل گووی ہے اور اس کو میں بنانے جا رہی ہوں اس کے سارے پتے وقتیں نکال دوں گی اور اس کے جیسے پتے نکالتے تو اس کے پھول خود بہ خود نکل جاتے ہیں اور اس کو پھر یہ جو پر پرسے سارا صاف کر کے اور اسے میں بھگو دوں گی اچھا ٹیپس یہ ہے کہ یہ پھول گووی اکثر لوگ نہیں کھاتے ہیں کیونکہ اس سے گیس پروبلم ہوتا ہے جسے واب آدھی بھی کہتے ہیں تو اس کے وائٹ کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ آپ ہی اس کو گوشت کے ساتھ ہی کھانا پسند کرتے ہیں تو آج میں آپ کو اس طرح بتاؤں گی کہ اس کا جو مطلب یہ لوگ اسے کھانا بھی پسند کریں گے اور سادہ بنانا بھی پسند کریں گے کچھ ٹیپس اسی ہے کہ اس کو جس طرح دھویا اور میں رکھوں گی اس سے اس کا تھوڑا ختم ہو جائے گا جسے گنا آپ کو گیس پروبلم نہیں ہوگی تو یہ میں ابھی چھوٹے چھوٹے اس کے پھول وگیرہ کاٹ کر پھر میں سے بھگاؤں گی اور وہ کیا ٹیپس ہے اس کا آپ کو جب بتاؤں گی ہاں جی تو اب کولی فلاور کر دونے کی باری آ گئے اس کے اندر میں تھوڑا گرم پانی ڈالوں گی اور گرم پانی ڈال کے اس کے اندر مجھے نہ پھول گو بھی کو رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے دس منٹ کے لیے تو پہلے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی شگر اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون شگر ڈالوں گی چینی ڈالوں گی چینی سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو گریس ہو جاتا ہے اور جو بابادی کا پرابلم ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا اور پھول گو بھی بلکل تری رہے گی تو اس لئے ایک چمچ اس کے اندر میں نے شگر ڈالا یعنی چینی اور ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ہلدی ڈالوں گی اور اس کے اندر پھر میں ساری پھول گو بھی کو ڈال دوں گی اور اس پھول گو بھی کو ڈالنے کے بعد دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے سارے جو چھوٹے چھوٹے ہیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے اور اس کے علاوہ پھر یہ جو ہماری پھول گو بھی ہے ہمیں پرابلم نہیں کرے گی کہ اس کا پرابلم جو ہوتا ہے وہ پرابلم نہیں ہوگا تو دس منٹ ہم ساری اس پھول گوبی کو دالنے کے بعد رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد پھر پانی سے چھان کر سے اچھے طریقے سے دھوکے پھر یوز کریں گے تو یہ میں نے ساری پھول گوبی اس کے اندر دال دیئے اور باقی گرم پانی دال کے اس کو پھول بھڑ لوں گی اور پھول بھڑنے کے بعد پھر میں اس سے چھوڑ دوں گی اچھے طریقے سے ہلا کر تاکہ میرے پھول گوبی کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے سے کیڑے بھی ہیں تو وہ بھی نکل جائے اور یہ پھول گوبی آرام سے میں یوز کر سکوں اور کھا سکیں کیونکہ گیس پروبلم سب کو ہو جاتا ہے اور اس طرح کا پروبلم سے ہم یہ سب سکھانا تو چھوڑ نہیں سکتے تو اس وجہ سے یہ ایک ٹیپس تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی یہ ٹیپس اس طریقے سے آپ پھول گوبی کو بگائے تو یہ پھول گوبی صحیح اس طریقے سے یوز کر سکتے تو اب یہاں پہ میں نے ایک دیکشی چڑھا دی اس کے اندر میں یوز کرنے جا رہی ہوں مسترڈ اوئل مسترڈ اوئل کیوں یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ویجی ٹیبلز بہت اچھی بنتی ہیں یمی بنتے ہیں تو میں جب بھی سبزی بناتی ہوں تو میں اس کے اندر مسترڈ اوئل ہی یوز کرتی ہیں تو میں نے یہ پین اون کر دیا تھا چھولا اون ہو چکا تب میں نے اس کے اندر مسترڈ اوئل جا دیا ہے اور مسترڈ اوئل دالنے کے بعد اب میں اس کے اندر تھوڑے دیر اس کے گرم ہونے دوں گی تھوڑا جب یہ مسترڈ اوئل گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر دوسری چیزیں دالوں گی جیسے کہ رائی دانے ہیں یہ میں رائی دانے تھوڑے سے دال رہی ہوں ہاف سے بھی ہاف ٹی سپون تھوڑا سا رائی دانے زیادہ یوز نہیں کروں گی تو یہ میں نے رائی دانے دالا اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ رائی دانے کو میں کڑکنے دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے ہو جائے پھر میں اس کے اندر تھوڑی سی کلونجی دال دوں گی کلونجی بھی دال کر تھوڑی د believe رکھوں گی پھر اس کے بعد میں کلونجی دالنے کے بعد اس کے اندر زیرہ دالوں گی اور زیرہ بھی میں ہاف ٹی سپون دالوں گی زیرہ زیادہ یوز کرتے ہوں تو اس لئے میں یہ زیادہ ڈالوں گی اور اس صرف میں نہیں سفیز زیرہ ڈال ہے اب یہ ساری چیزیں جب فرائی ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں اس کے اندر دوسری چیزیں ڈالوں گی ہاں جی تو اب جب یہ رائے دانے اور زیرہ وغیرہ جب فرائی ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ہنگ ڈالوں گی ہنگ کیوں ڈالتے ہیں ہنگ ڈالنے کا بھی یہی وجہ ہوتی ہے تاکہ ہمیں گیس پرابلم نہ ہو اور ہمارا جو سبزی ہے وہ ہمیں زود حتم ہو جائے تو اب میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ہنگ ڈال دی اور ہنگ کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اب میں اس کے اندر یہ میں نے بڑے سائز کے دو ٹیمارٹر لیے تھے تو یہ میں دو ٹیمارٹر اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ ٹیمارٹر ڈال کر میں اس ٹیمارٹر کو فرائی کروں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر دوسری چیزیں ڈالوں گی تھوڑے سی ٹیمارٹر کو فرائی کر دیا نرم ہو گیا ہے تو پھر میں اس کے اندر ون ٹی سپون جنجر گارلک کا پیس ڈال رہی ہوں اور یہ پیس ڈال کے میں اس کو تھوڑی دیر اور فرائی کروں گی اور پھر اس کے بعد میں دوسرے مسالے ڈالوں گی ہاں جی تو میں نے ادرک لسن ڈال کے اس کو فرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر میں کشمیری میرچ ڈالتی ہوں کیونکہ میں زیادہ تیز کھانا پسند نہیں کرتی تو میں اس لئے کشمیری میرچ یوز کرتی ہوں تو اس لئے میں کشمیری میرچ یوز کر رہی ہوں وہ ہے ون ٹی سپون میں نے کشمیری میرچ ڈال لیا اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر حلدی یوز کر رہی ہوں اور اب یہ میں سارے مسالے اس کو خوب بھون لوں گی اور ساتھ میں میں اس کو بھوننے کے بعد دال لوں گی اس کے اندر تھوڑا سا نمک نمک دالنا ہے تو نمک آپ اپنے حساب سے دالیں گے میں نمک کم یوز کرتی ہوں نمک بھی تو میں اس لئے نمک کم دالتی ہوں اور ایسے بھی ٹیمارٹر کھٹے ہوتے ہیں تو اس میں نمک درہ حساب سے دالنا چاہئے کیونکہ اگر کھٹے ٹیمارٹر کے ساتھ ہم یہ بنائیں گے تو پھر نمک زیادہ دال دیں گے تو یہ اور بدمزہ ہو جاتا ہے تو اس لئے ہٹریز کو لیول میں رکھ کے دالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں اسے اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور سارا بھون کر اس کا یعنی پیس پنچ جائے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم دوسری چیزیں یوز کریں گے ہاں جی تو میرے تھوڑے سے ٹیمارٹر گل چکے تھے تو پھر میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے آلو کٹ کے دال دی اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اب اس کو بھی میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی اتنا بھونوں گی کہ یہ سارے ٹیمارٹر اور آلو بھی گل جائے اور ٹیمارٹر کا اور پیس بن جائے تو یہ بھون کر گے اور جہاں بھی یہ یاد دکھے گا کہ سالن کو آپ جتنا بھونیں گے ہلکی آنچ پر سالن اتنا ہی مزے کا بنتا ہے اگر آپ جلدی جلدی میں بنائیں گے تو کبھی سالن نہ اچھا مزے دار نہیں بنے گا تو یہ میں نے پانچ ڈس منٹی سے بھوننے کے بعد اب میں ہاف گلاس پانی دالوں گی زیادہ پانی یوز نہیں کروں گی تو ہاف گلاس پانی دال کر میں بس آپ آلو گلنے کے لئے چھوڑ رہی ہوں آلو گل جائیں گے پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں ہاں جی تو اب ہمارے آلو گل چکے ہیں اور کافی حد تک گل چکے ہیں تو اب میں اسے اچھے طریقے سے واپس سے بھون رہی ہوں اور جب میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور دیکھوں گی کہ ہاں اس کا آلو پر آ چکا ہے تو پھر میں اس کے اندر یہ کالی فلاور ہے یہ دال دوں گی یہ یاد رکھی گا کہ کالی فلاور جب ہم دالیں گے پھول گوبی کو تو ہم اس کے ساتھ کوئی پانی یوز نہیں کریں گے ہم اس کو ہلکی آنچ پر ہی پکنے دیں گے گلنے دیں گے کیونکہ اگر میں پانی دال دوں گی تو پھر یہ ہوگا کہ کالی فلاور ہے یہ بلکل گل جائے گی اور پھر ہلوہ ہو جائے گا سالن تو مجھے سالن کو ہلوہ نہیں کرنا ہے تو اس لئے میں اس کے اندر پانی یوز نہیں کروں گی اس کو میں اچھے طریقے سے میکس کر کے بھون کر اور پھر میں ہلکی آنچ پر اس کو کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی ہاں جی تو یہاں پہ میں نے کالی فلاور کو جب بھگھویا تھا گرم پانی میں دو دس میٹھ ہونے کے بعد میں نے کالی فلاور کو دھو لیا تھا یہ بات بہت انپورٹی ٹیسٹ ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں ہاں جی تو میرا سالن اچھے طریقے سے پک چکا ہے یعنی میں نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پھل گوبی کو ہلکی آنچ پر پکایا ہے اور بس اس کو اب لوگ دیکھ لیجئے یہ میرا سالن ہافر تیار ہے اب یہ میں نے ہری مرچے لیے میں زیادہ تیز ہری مرچے نہیں کھاتی تو میں اس کے بیچ نکال لیتی ہوں تو یہ میں نے چھوٹی ہری مرچ کے بیچ نکال لیے ہیں اب اس کے اندر میں یہ ہری مرچ دالی ہوں یہ ہرا دھنیا میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا میں ہمیشہ دھنیا کاٹ کے سیف کر لیتی ہوں اور جب جتنا یوز کرنا ہوتا ہے پھر میں اس کے حساب سے ہرا دھنیا کو پانی میں بھگو دیتی ہوں اب یہ میں سارا ہرا دھنیا بھی اس کے اندر دال رہی ہوں اور یہ ہمارا سالن ہو گیا ہے ریڈی بہت مزے کا سالن بنتا ہے بہت اچھا بنتا ہے آئے ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پلیز ضرور بنا کے دیکھئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا سارا کیسا رکھا آئے ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی